بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کے توصل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو سیدھی راہ پر گامزن رکھے الٹے ٹیڑے کجرستوں سے محفوظ فرمائے اپنے محبوب پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی محبت اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بر بے عدبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے رمضان المبارک کے ایام کی مناسبت سے قریب ترین جو انوان بنتا ہے وہ آج شان مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے لے کے آپ کے وسال مبارک تک کمال رفاقت جن کو نصیب ہوئی وہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے آپ کے کچھ ایسے خصائص ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے ایک تو اپنی ولادت کے بعد آنکھ کھولتے ہی دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعابِ دہن چوسنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی قابت المشرفہ میں ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلکل اوائل میں ہی صحبت نصیب ہو گئی بچپن بھی حضور کی اگوش رحمت میں بسر ہوا جوانی بھی حضور کی اگوش رحمت میں بسر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین آپ کو نصیب تھا آپ نے اس وقت حضور کی تصدیق کی آپ کی نبوت کی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا اپنے گھر میں حضور نے سب کی دعوت کی اپنے عزیزوں کی اور ان کو دعوت پیش کی تو کسی نے بھی جواب نہ دیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک دس سال تھی تو آپ کھڑے ہو گئے اور ارض کی کہ آقا اگرچہ میں چھوٹا ہوں میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں یہ کتنے آوائل میں ہی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مبارکہ کا فیض نصیب ہو گیا پھر غزوہ تبوک کے علاوہ ہر مارکے میں مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کا موقع ملا آپ جیسا بہادر عرب نے نہیں دیکھا تھا اور شجاعت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے نصیب ہوئی تھی غزوہ تبوک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا امیر پیچھے بنا کے تو چھوڑا تھا منافقین نے کچھ باتیں کی کہ حضور شاید نراز ہیں اور علی کو چھوڑ گئے ہیں پیچھے تو وہ سواری لے کے پھر حضور کے پیچھے دوڑے اور عرض کی آقا کہ منافقوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تو حضور نے فرمایا کہ اے علی تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حارون تھے یہ تسلی دی تو پھر مولا علی کرم اللہ وجل کریم واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے مرحال جہاں جہاں بھی مارکہ پڑا تو کفر کے بڑے بڑے جو سنادیت تھے اور کفر کے بڑے بڑے سرگنا جو تھے ان کی گردنیں اتارنے کا موقع مولا علی کو ہی ملا ہے خواہ و بدر ہو اہد ہو خندق ہو یا کوئی بھی مارکہ ہو خندق میں عمر بن عبدِ ود اس کو مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے دو حصوں میں چیر کے رکھ دیا اور وہ ایک ایسی ضرب تھی جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ایمان قرار دیا جس نے ایمان اور کفر کا فیصلہ کر دیا بارال مورا علی کرم اللہ وجل کریم کو سفر میں حضر میں تکالیف میں مسائب میں جیسے بھی حالات رہے آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے میں اس طرح سے کسی شخصیت کا تذکرہ کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ جس سے امت کے اندر اختلاف پڑے بلکہ میری عادت ہے میں ہمیشہ سوچتا ہوں مصبت سوچتا ہوں اور مصبت بات ہی آپ تک پہنچانے کا عظم رکھتا ہوں مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا ذکر رافضیوں کے طریقے پر کرنا کہ جس سے باقی اصحاب کی نفی ہو رہی ہو اور باقی اصحاب کے ساتھ ہمارا بغز ظاہر ہو یہ ہمارا طریق نہیں ہے اور مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا اتنا گھٹ کے ذکر کرنا اور ذکر کرتے ہوئے منغس رہنا طبیعت کا اور طبیعت کا مزمحل ہو جانا اور انسان کا دماغ اور دل گھٹنے لگے ذکر سے یہ خارجیوں کا طریقہ ہے یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے آپ کھل کے ذکر کریں علی کا وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا ہے اپنی چادر مبارک میں لے کے اپنی اہلِ بیعت میں شامل کیا ہے اپنی سب سے پیاری بیٹی ان کے نکاح میں دی ہے حضور علیہ السلام کی ساری اولاد ان کی صلب سے چلی ہیں یہ عزازات ہیں جو مولا علی کررم اللہ وجل کریم کو نصیب ہیں اس لیے مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے دل گھٹنا نہیں چاہیے اور ایسا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے حضور علیہ السلام کے باقی جان نساروں کے اوپر زد پڑے یہ دونوں طریقہ غلط ہیں کھل کے ذکر کریں مولا علی کررم اللہ وجل کریم کا ذکر ایمان اور منافقت کے درمیان حد فاصل ہے اگر کوئی شخص مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا دل گھٹتا ہے تو وہ اپنے آپ کا پتہ کرے کہ کہیں اس کی اندر منافقت کی نشانیاں تو نہیں پائی جاتی اور جس کا مولا علی کررم اللہ وجل کریم کا ذکر سن کے دل خوش ہوتا ہے آپ کا ذکر سن کے دماغ خشبودار ہوتا ہے تو اس شخص کو مبارک ہے کہ اس کا ایمان سلامت ہے سمجھائیں میری بات کی یہ میں نے ابتدام میں چند باتیں ارز کر دی جو بہت ضروری تھی میری طبیعت پر قرآن مجید کا غلبہ ہے میں اس لحاظ سے ہی چیزوں کو سوچتا ہوں اور اسی لحاظ سے دیکھتا ہوں ہر شخص کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کوئی قصے بیان کرنا پسند کرتا ہے کوئی کہانیاں بیان کرنا پسند کرتا ہے کوئی شعر و شاعری کو پسند کرتا ہے کوئی نکتے بیان کرنا پسند کرتا ہے کوئی مسجعہ مکفہ کلام جو ہے اس کو کرنا پسند کرتا ہے یہ میرے مزاج میں نہیں ہے کوشش کرتا ہوں شعر مجھے یاد ہی نہیں ہوتے اور اسی طرح سے یہ جو جوڑ توڑا لفظوں کا اب تھا کب تھا جب تھا سب تھا یہ بھی مجھے نہیں آتے اور یہ بھی میں نے بڑی کوشش کے باوجود ایک مرتبہ ابتدا میں میں کوشش کرتی جب نئی نئی تقریر کرنی شروع کی لیکن وہ اللہ نے میرے لئے پسند ہی نہیں کیا اور میں اس طرف گیا ہی نہیں تو پھر اللہ پاک نے مجھے قرآن مجید کا نور ہی نصیب کیا اور میں اسی لحاظ سے سوچتا ہوں اور اسی لحاظ سے باتوں کو کرنا بھی پسند کرتا ہوں مولا علی کرم اللہ و جل کریم کی جو خاص خوبی آج میں نے ذکر کرنی ہے وہ ان آیتوں میں ہے جو میں نے انوان کے طور پر پڑی ہے یہ بڑی خاص خوبی ہے میں نے جب مولا علی کی ذات کا متعلق کیا تو مجھے آپ کی ذات میں یہ خوبی بدرجہ اتم نظر آئی اور آج بڑی دنیا کے اندر وہ خوبی نہ ہونے کی وجہ سے فساد پڑا ہوا ہے وہ خوبی نہ ہونے یہ سبق ہے قرآن مجید کی آیتوں کا بھی اور مولا علی کرم اللہ و جل کریم کی ذات کی معرفت کا بھی جو مولا علی کرم اللہ و جل کریم کو پہچانتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا ذکر کرے اور ان کی صفتوں کو نظر انداز کریں نہیں بلکہ آپ کو پہچاننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جانا جائے کہ علی میں کیا تھا جس وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن گئے تھے یہ بات سوچنے والی ہے یہ ایک ایسی ذات ہیں مولا علی کرم اللہ و جل کریم ایسی شخصیت ہیں کہ شخصیت ایک اور صفتیں ہزار شخصیت ایک اور صفتیں جس پہلو سے بھی دیکھیں مولا علی کرم اللہ و جل کریم کو اسی پہلو سے باکمال نظر آتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ان کے سپرد کی تھی جو ان کے سپرد کی تھی وہ انہی کا حصہ تھا دیکھو گوھر کرو کہ جب مولا علی کرم اللہ و جل کریم کی خلافت آئی تو اس وقت کسی شخص نے آپ کے موں پر کہہ دیا کہہ دیا کہ امیر المومنین آپ سے پہلے جو دور گزرے ہیں اس میں اتنا انتشار اور فساد نہیں تھا تو آپ کے دور میں تو ہر طرف اس وقت خرابی ہی خرابی نظر آتی فساد افتنے بڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ جو پہلے دور امن کے گزرے ہیں ان خلیفوں کا مشیر میں تھا اور میری خلافت کے مشیر تم ہو یعنی وہ جو امن میں دور گزرا ہے وہ مشیر میں تھا تو وہ امن میں گزرا ہے اور یہ بات بڑے اطراف کے طور پر سیدنا عمر بن خطاب جیسا شخص وہ اطراف کے طور پر کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا تو کیوں کہا ہے یہ بات سیدنا عمر بن خطاب کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اطراف تھا کہ علم اور قرآن مجید کے حوالے سے جو سمجھ جو فہم اور جو فکر اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے بڑے بڑے مشکل مقامات پر مولا علی کرم اللہ و جل کریم نے سیدنا عمر حلاق کو بھی مشورے دیئے سیدنا عمر بن خطاب کو بھی مشورے دیئے سیدنا عثمان غنی کو بھی مشورے دیئے تو مولا علی کرم اللہ و جل کریم کو جس پہلو سے بھی دیکھیں جس حیثیت سے بھی دیکھیں آپ باکمال نظر آتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا فَالِيُّنْ مَوْلَا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور اس حدیث کا تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا کسی نے بھی انکار نہیں کیا یہ چھوٹا مرتبہ ہے مولو فَالِيُّنْ مَوْلَا جس کا میں مولا ہوں فَالِيُّنْ مَوْلَا تو علی اس کا مولا ہے اور پھر بعد میں دعا بھی موجود اللہم والے من والا ہو اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے اللہم والے من والا ہو وآد من آدہ اے اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علی المرتضی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے بیانات ہیں اگر میں وہ ذکر شروع کروں تو وہ بات بہت طویل ہو جائے گی میں ایک خاص صفت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں مولا علی کرم اللہ وجل کریم این شدید غصے میں کیا این شدید غصے میں کبھی بھی نفس اور شیطان کے پیچھے نہیں چلے یہ خوبی تھی بات کو سمجھیں یہ بہت اور آج دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے یہ آپ کے جو مغربی ممالک ہے نا مغربی ممالک وہاں تو انجیوز بن گئی ہیں صرف غصے کے نام پر غصے پر پمفلٹ شائع کیے غصے پر لیٹریچر شائع کیا ہے غصے پر سیمینار کرتے ہیں غصے پر مختلف قسم کے سکالرز کو بلا کے وہ جو سوسائیٹی اپنی لوگوں کو بلا کر ان پر غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتاتے ہیں اور ان کے طریقے کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص کو غصہ زیادہ اس لئے آتا ہے یہ رات نیند بھر کے سوتا نہیں ہے دوسرا شخص وہ کہتا ہے کہ اس شخص یہ متقبر زیادہ ہے اس لئے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے مختلف قسم کی توجیحات جو ہیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے غصے پر کنٹرول کرنے کی اور ضبط کرنے کی جو تربیت اپنے صحابہ کی کی تھی اس سے بہتر کوئی کائنات میں تربیت نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں اور ان کا دھیان دوسری طرف ہے پیچھے سے حضور آ گئے اپنے غلام کو مار رہے ہیں ظاہر ہے کسی غلطی پر ہی مار رہے ہیں وہ اتنا بڑا بندہ ہے بلا وجہ تو زیادتی نہیں کرتا غلاموں کی بچوں کی جو اپنے ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطیوں پر بڑے ڈانٹتے ہیں با وقت ضرورت اگر سزا دینی پڑے تو سزا بھی دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں تو ان کو معلوم نہیں پیچھے سے حضور آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود جتنا تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے اس سے بڑھ کر تیرا خدا تجھ پر قدرت رکھتا ہے غور فرماؤ ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں فرمایا عبداللہ بن مسعود جتنا تو اس غلام پر قابو رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے تجھ سے بڑھ کر تیرا خدا تجھ پر قابو رکھتا ہے فوری طور پر فوری طور پر ٹھہر گئے اور ہاتھ روک لیا اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ گوا رہیے میں نے اس کو اللہ کی خاطر آزاد کیا اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تو حضور نے فرمایا جتنی تُو نے اس کو سزا دے لی تھی اس کا اس سے کم صلح بنتا ہی نہیں تھا اگر تُو اس سے کم کا سوچتا تو تجھے اللہ کی عذاب کا مستحق ہونا پڑتا بتاؤ مجھے اس طرح سے کون تربیت کرتا ہے یعنی گوھر فرمائیں آپ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی بات کھینچ کے باہر رکھ دی کہ تیرے اندر جو غصہ ہے تُو اس کو معاف بھی کر سکتا یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو غلطی ہی تھی جس بار حضرت عبداللہ بن مسعود فقیح امت ہیں اور یہ معمولی شخصیت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے علم حضور کے جوڑوں سے سیکھا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اپنے نالین مقدس وطار دیتے تھے میں ان کو پکڑ کے اپنی بگلوں میں دبا لیتا تھا جس سے مجھے علم حاصل ہوا ہے تو معمولی شخصیت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود تو ان کو حضور علیہ السلام کس طرح سے تربیت فرما رہے ہیں گوھر فرمائیں ہاں جی اس طرح قرآن مجید میں اس صفت کا بڑا ذکر کیا گیا ہے غصہ ایک ایسی شئے ہے جس میں نہ ہو بالکل ہی وہ بغیرت ہے کیا کہا ہے میں نے ایک ایسی شئے ہے غصہ غصہ ایک ایسی شئے ہے کہ جس شکت کے اندر ہے ہی نہیں بالکل نہیں وہ دیوس ہے بغیرت ہے کیوں؟ انسان ایک بڑی خوبصورت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت مخلوق ہے پروردگار جب کسی پودے کے ساتھ پھول لگاتا ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی لگاتا ہے اچھا کانٹے بے فائدہ ہوتے ہیں؟ اس کی تخلیق تو کوئی بھی بے فائدہ نہیں ہوتی پھولوں کے ساتھ جو کانٹے رکھے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے بالکل اسی طرح جس طرح باقی عادتیں ہیں ان کے اندر غصہ کانٹے کی طرح ہے جو انسان کے اندر پروردگار نے رکھا ہے اور یہ نہ ہو تو انسان جو ہے وہ بالکل بے غیرت ہو جاتا ہے یعنی جس کو اپنی ماں کی طوحین پر غصہ نہ آئے اپنی بہن کی طوحین پر غصہ نہ آئے اپنے آقا کی طوحین پر غصہ نہ آئے اپنے دین کی طوحین پر غصہ نہ آئے بس سمجھا رہی میری بات کی؟ جس شخص کے اندر غصہ ہے ہی نہیں وہ تو دیوس ہے اور بے غیرت ہے ایسا شخص جو ہے وہ بالکل ایسا شخص ہے جس شخص کے اندر کسی قسم کی کوئی روحانیت کا کوئی پہلو نہیں پایا جا سکتا لیکن جس شخص کے اندر اتنا غصہ ہو کہ اپنی اکل اور اپنی ذات پر کنٹرول ہی نہ رہے ایسا شخص شیطان کا پیروکار ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا شخص شیطان اور نفس کا پیروکار ہے کہ اس کو غصے کے وقت اپنی طبیعت پر اپنی اکل کے حوالے سے بے الکل وہ سمجھتا ہے کہ جی موف ہو گئی اتنا غصہ آ گیا ہے جی؟ اور اس سے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کتنے فساد پڑے ہوئے ہیں اس قسم کے غصے کے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اس پر مختلف قسم کے ہیں اپنے طور پر اس کا علاج کرتے پھرتے ہیں لیکن جو علاج حضور نے کیا ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں چونکہ حضور سے بڑا حکیم کو ہی نہیں اور اس لئے حضور نے فرمایا لئی سشدید بس سرعہ فرمان ہے سرکار کا فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے بندے کو پچھاڑ دے دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ دوسرے کی دوسرے کی کمر زمین پر لگا دے کندے زمین پر لگا دے کانڈلا دویدی بس سرعہ جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں اس کو حضور نے فرمایا لئی سشدید بسرعہ انما شدید دوسرے کی کمر زمین پر لگا دے یملکو نفسہو اندالغزب ہاں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی ذات پر کنٹرول کر لے یملکو نفسہو اپنی ذات پر کنٹرول کرے اندالغزب غصے کے وقت غصے پر کابو پانا شدید غصے کے وقت کابو پانا یہ اصل صفت ہے جو پروردگار اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس پر بڑے نامات رکھے ہیں قرآن میں میں تیزی سے کچھ آیتیں پڑھ دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یا ایوہ اللہ زین آمنو سے خطاب ہے آمنو سے یہاں شروع ہو رہا ہے اور یہ سات آیتیں ہیں یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر تیس سے لے کے چھتیس تک سنیں دیان سے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور میں کاٹ کے آیتیں پڑھنا پسند نہیں کرتا اس لئے میں اس کو تھرول ہی پڑھ رہا ہوں سارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو لا تأکل الربا اضعاف مضعف سود دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ وَتَّقُ اللَّا اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تَفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دیکھو کامیابی کی زمانت سود نہیں کھانا اور اللہ سے ڈرنا ہے وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اس آگ سے ڈرو وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو تمہارے لیے تیار نہیں کی وہ تو کافروں کے لیے تیار کی ہے تم کیوں چھلنگے مار مار کے آگ میں جا کر داخل ہو رہے ہو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے سمجھا رہی نا خطاب ایمان والوں کو ہے وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي ڈرو اس آگ سے اس عذاب سے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ حضور کے غلاموں کے لیے تیار نہیں کیا گیا تم ایمان والے ہو تم کیوں اس میں داخل ہو رہے ہو وَاتِيُ اللَّهِ وَالْرَسُولِ اللَّهِ کی اطاعت کرو رسولِ پاک کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کا مطلب ہے اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول کے بدلے میں اللہ کا رحم نصیب ہوتا ہے وَسَارِهُ الٰہ مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبَّكُمْ تیز تیز چلو اپنے رب کی بخشش کی طرف سَارِهُ سَارِهُ کا مطلب ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے جانا آپ کو پتا چلے کہ جی لویاں والا بائی پاس پہ ایک بندہ جو ہے وہ ہر بندے کو پانچ پانچ ہزار روپے کا نوٹ دے رہا ہے ہاں جی جو بندہ بھی جاتا ہے پوچھتا بھی نہیں مستحق ہو یا نہیں مستحق سب کو دے رہا ہے تو کتنے بندے دوڑ کے جائیں گے بولو یہ تو بہت چھوٹی جی ہے پانچ ہزار کا نوٹ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی ہے سَارِهُ الٰہ مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبَّكُمْ دوڑ دوڑ کے جاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف وَجَنَّتِنْ اَرْدُ حَسَّمَاوَاتُ وَلْا اَرْدُ اس جنت کی طرف دوڑ دوڑ کے جاؤ جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کی جتنی وسط ہے اتنی جنت چوڑی ہے لمبی نہیں جنت جب بھی میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تو اس کو یقین سے سنا کرو یہ لاریب کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھ آرہی نا اس کو بہم میں نہ پڑھا کرو کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایسے سمجھ میں تو آپ کی نہیں آرہی ظاہر ہے آپ نے کوئی جنت دیکھی تھوڑی ہے کیوں جی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت کی چڑھائی ساتوں آسمان جتنے ہیں اور زمین جتنی ہے اس ساری کی پمیش کی جائے تو اتنی جنت کی چڑھائی ہے اتنی جنت کی اب اس کو آپ مانے بغیر آگے نہیں چل سکتے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی جنتن عردو حسماواتو والعرد او عدت للمتقین یہ ہے جنت جو متقین کے لئے تیار کی گئی ہے اے میرے محبوب کے غلامو یہ تمہارے لئے ہے ادھر آؤ کیوں بھاگ بھاگ کے دوزق کی طرف جاتے ہو اور یہ ہے کن کے لئے اللہ زینہ ینفقون فی السرائی والدرہ ان لوگوں کے لئے جو خوشحالی میں ادھرار تکلیف میں تنگی ہو یا خوشی ہو دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں والقازمین الغیزہ اور غصہ پی جاتے ہیں اور غصہ بے لوگ غصہ پی جاتے ہیں یہ صفتیں ہیں نا جو جنت میں جانے والی بتائی جا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں گلے شکوے کی طرف نہیں جاتے کہ جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں بھے جو کچھ ہے وہ خرچ کرو جتنا ہے اتنا خرچ کرو والقازمین الغیزہ اور غصہ پی جاتے ہیں اور غصہ یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ان کو غصہ آتا نہیں یہ کہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جن کو غصہ آتا ہی نہیں یہ نہیں کہا غصہ آتا ہے لیکن غصے کو ضبط کرتے ہیں غصے کو کنٹرول کرتے ہیں غصے کے وقت اپنی طبیعت پر کنٹرول کرتے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں لوگوں کو واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ اس طرح کے اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے واللہزین اذا فعلوا فاہشتا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے او ظلموا انفسہم جہاں اپنے جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے ہیں کوئی گناہ ہو جائے کوئی گلتی ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں ذکراللہ پھاری طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فستغفروا لزنوبہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور فرمایا اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے اور جو اس سے پہلے گلتی کر چکے اس پر اسرار نہیں کرتے کیا کہا اس پر بلو اس پر اسرار نہیں کرتے کہ گلتی ہو گئی تو معافی مانگ لی پھر وہی شروع کر دی نہیں کنٹرول کرنا ہے آپ نے پہلے گلتی ہوئی آپ نے تم میں معافی مانگی اللہ نے تم میں معاف کر دیا وَلَمْ يُسِرُّوا أَلَا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَمَا أُولَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ عَلَنْحَار اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نیریں بے رہی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَنِعَمَّ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ایسے کام کرنے والوں کا عجر کتنا اچھا ہے جس کو خود پروردگار اچھا کہہ رہا ہے کتنا اچھا ہوگا سمجھا رہی یہ وہ مقام ہے اس میں ایک صفت جو ہے غصہ پی جانے والی میرا مطلوب اتنا حصہ تھا لیکن یہ میں نے سارا مقام اس لیے پڑھا چونکہ وہ سارا اس سے متعلق ہے غصہ پی جانا والا یہ جو صفت پروردگار نے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو عطا فرمائی تھی بڑا خاص حصہ تھا اس کا مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے جس نے حضور کی بیعد بھی کی ہے اب وہ حضور کی محبت میں اس شخص کے درپیہ ہو گئے پہنچ گئے پکڑ لیا پکڑ کے نیچے پچھاڑ لیا چھتی پر چڑ گئے اس ظالم نے کیا کیا کہ حضور مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے چہرے پر تھوک دیا اب مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت اس کو نیچے رکھا ہے تلوار نکال لی ہے پچھاڑ لی ہے اچھاتی پر بیٹھ گئے کوئی تھوڑا غصہ ہوگا گوھر فرمائیں کتنا کوئی غصہ ہو سکتا ہے عام طور پر جب آپ کے پاس ہتھیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگلا بندہ زیر کر چکے ہیں آپ اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے پورا کابو ہے آپ کا اس نے جب چہرہ مبارک پر تھوکا تو آپ فوری طور پر اس کو چھوڑ کے نیچے اتر گئے اسی شخص نے پوچھ لیا وہ کہنے لگا کہ اتنا کابو مجھ پر پا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا فرمایا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے قتل کرنا چاہتا تھا جب تُو نے مجھ پر تھوکا ہے میرا اپنا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے میں اپنے ذاتی غصے سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا اب اس مقام پر علی کے سوا کون ٹھہر سکتا ہے ذرا گوھر فرمائیں آپ اپنے اپنے اوپر کیاس کر لیں ذرا کیوں بھئی اپنے اپنے اوپر بندہ کیاس کر لے کہ سوچیں ذرا اس بات کو کہ مولا علی کرماللہ وجل کریم کا یہ کیا مقام ہے اور کتنی سمجھے ان کو شدید غصے میں بھی آپ نفس کے پیچھے نہیں چلیں شدید غصے میں بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلیں اتنے حق پر چلنے والے ہیں علی میں سمجھ آری بات کی یہ کمال ہے علی کو ماننے والو علی علی کرنے والو علی کا ذکر سن کے خوش ہونے والو علی کے نعرے لگانے والو علی کی صفتوں کو بھی تو دیکھو مولا علی کن صفتوں پر کھڑے ہیں وہ بھی تو دیکھو سمجھا رہی بات کی ایک موقع پر بھی مغلوب الغزب ہو کر یعنی غصے سے مغلوب ہو کر مولا علی کرماللہ وجل کریم کا ایک فیصلہ بھی نہیں ہے پوری زندگی میں یہ پروردگار نے محبوب کریم صلی اللہ علی کی تربیت سے حصہ صرف مولا علی کو عطا کیا تھا اکیس رمضان میں آپ کی شہادت ہوئی اور اکیس رمضان سے پہلے ہی آپ کو اپنے قتل کی خبریں مل گئی تھی بڑی خاص بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں شہادت آپ نے کئی علماء سے سنی ہے میں شہادت نہیں سنا رہا ایک خاص صفت جو آپ کی ہے وہ بتا رہا آپ کو پتا چل گیا آپ کے کئی صحاب نے بتایا نام لے کر بتایا کہ ابن ملجم نے تلوار تیار کی ہوئی ہے اس کو وہ روز تیز کرتا ہے اشاروں کنائوں سے اس نے آپ کا ذکر بھی کی ہے ہن جی تو آپ جب بھی کوئی آ کے بات کرتا خموشی اختیار کرتے بڑے قریب قریب جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضور دشمن سامنے ہے ہر وقت تاک میں ہے اور ہر وقت آپ کے لئے وہ موقع تاڑ رہا ہے کہ کس وقت آپ کو قتل کرے تو آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ہی ڈال دیں کہہ دی کر دیں کہ کم کم وہ صفیتنے اور اس شہر سے تو بہت جائیں میں قربان جاؤں مولا علی تری ذات پر آپ نے فرمایا اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں نہیں سمجھے آپ بات کو کیا فرمایا اپنے قاتل کو کیسے یعنی معلوم ہے شواہد بھی معلوم ہے ساتھی بھی آ کے بتا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے فرمایا کہ اس کا جرم ابھی میرے سامنے نہیں آیا قید تو تب کروں جب اس کا کوئی جرم میرے سامنے ہو اور آپ اس وقت حکومت میں ہیں خلیفہ ہیں سپاہ آپ کے پاس ہے ایک بندے کو پکڑنا کو مسئلہ تھا بولو نا کتنی سمجھ تھی اپنے پروردگار کی تقدیر کی بھی یہ بھی سوچیں میری بات کو ذرا اپنے پروردگار کی تقدیر کی بھی کتنی سمجھ تھی اور دوسری بات یہ کہ اپنے مقام کا بھی کتنا پتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور وہ سہادت جو شہادت کی صورت میں ملنے والی تھی اس کے حریص اور خاشمد کتنے ہیں آپ سمجھ آرہے ہیں میں چند اشارے کر گیا ہوں وہ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے آپ کا یہ کہنا کہ اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں گوھر کیا آپ نے اور یہاں حالات کیا ہیں ہمارے ہمیں تھوڑا سا کسی کے بارے میں پتا چل جائے ہم کہتے ہیں کہ قبل اس سے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے ہم اس کو کھڑے لین لگا دیتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجل کریم حق کے سوا کسی اور رستے پر جا سکتے ہیں اگر اس نے قتل نہیں کیا تو آپ اس کو قتل کر دیں تو جرم کس خطے میں پڑ گیا ابھی اس نے جرم کیا نہیں اور آپ اس کو پکڑ کے قید میں ڈال دیں بھئی یہ مقام علی کے سوا کون سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو وہ بھئی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں مومن کی شان کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی تربیت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی جو انہوں نے فرمائی تھی علی کو کس مقام پر لا کھڑا کیا یعنی تمام شواہد موجود ہیں کہ یہی قاتل ہے اس نے قتل کرنا ہے تیاری کر رہا ہے اشاروں کناہ زکیوں کو کہہ بھی چکا ہے بتا چکا ہے سب کچھ معلوم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر دوں اس ایک جملے میں بہت کچھ ہے سمجھا رہے ہیں ایک تو آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ مجھے قتل کرے گا کہہ دیا دوسرا یہ فرما دیا کہ مجھے اگر پتہ بھی چل جائے تو میں میں ظالم کیوں بنوں دیکھو گوھر فرماؤ یعنی جینے کی خواہش ہی نہیں بولو جینے کی خواہش ہی نہیں شہادت کو ایسے جیسے استقبال کر رہے ہیں جیسے شہادت کا استقبال کر رہے ہیں مولا علی کررہم اللہ و جل کریم اور پھر این فجر کے وقت جب آپ نے گھر سے نکلے اس نے وار کیا آپ زخمی ہوئے اور ابھی آپ ہوش و حواس میں ہیں اپنے بیٹوں کو بلا لیا فرمایا کہ اگر میں اس وار سے بچ گیا دیکھو تربیت تو اس کا بدلہ میں خود لوں گا اس کا بدلہ میں چونکہ آپ جرم ہو گیا ہے اس کا بدلہ میں اس میں بھی مولا علی کررہم اللہ و جل کریم کے پیشے نظر ایک چیز تھی یہ بہت باریک باتیں ہیں اور قرآن مجید کے اندر سے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ چونکہ قرآن مجید کو جتنا علی سمجھتے تھے کوئی نہیں سمجھتا تھا آپ جانتے تھے قرآن کا حکم ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن اتنی ہی زیادتی کرنی جتنی اس نے کی ہے دیکھو ذرا بہت سمجھ آرہی کی نہیں آرہی اگر تم پر کوئی زیادتی کرے گا اتنی اس سے بڑھ کر نہیں اور وہ کتنی ہے زیادتی مولا علی کررہم اللہ و جل کریم پر ملعون ابن ملجم نے جتنی زیادتی کی وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کتنی زیادتی ہوئی میں اگر بچ گیا تو اس کا بدلہ میں خود لوں گا تم پر نہیں چھوڑوں گا اردگرد کے پکڑ پکڑ کے آپ نے دیکھا زیادتی تھوڑی سی ہوتی دوسرے پکڑ کے مار دیتے ہیں نہیں سمجھتے بات کو اور آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے پاس چلا گیا جبار رحمت میں چلا گیا تو پھر میرا رب اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا پھر میرا رب اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا گور فرماؤ کس احتیاط پر کھڑے ہیں مولا علی کرم اللہ وجل کریم یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے کبھی خیال کیا اس بات کا علی علی تو بات کرتے ہو کم از کم علی کا مقام تو دیکھو کس صبر کے مقام پر آپ کھڑے ہیں اور کتنا انچا درجہ ہے آپ کا اور پیور شہادت پہی کیا پیور شہادت کا پیور ہونا بھی ضروری ہے بلو شہادت کا ہاں یہ کوئی سیاسی شہید نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کوئی سیاسی شہید نہیں کہ وجہ کوئی اور ہوتی ہے نفس اپنا ہوتا ہے اپنی دولت بچاتے بچاتے مر گئے ہے جی اور اپنا آپ بچاتے بچاتے مر گئے اور شہید کوئی شہید جمہوریت کوئی شہید سیاست کوئی شہید فلانا حق کا شہید مولا علی ہے یہاں دیکھ لیں یہاں دیکھ لیں کہ مغلوب الغزب ہو کے مغلوب الغزب ہو کے غصے کو اپنے اوپر مغلوب کر کے کتنے غلط غلط فیصلے کرتے ہیں لوگ اور بھائی کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ اس نے مجھے مار ڈالنا ہے ہے جی تو اس کے ہاتھوں سے مر جانا بہتر ہے یہ علی کا سبق ہے بجائے اس کے کہ اس شبہ میں اس کو قتل کر کے خود جرم دار بن جاؤ پھر کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو حق پر گئے بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے تو جانا تو پھر بھی ہے آپ نے کونسا یہاں بیٹھے رہنا ہے تو حق پر کھڑا ہونا مولا علی کررم اللہ وجل کریم کر غصے کے شدید شدید غصے کے وقت حق پر کھڑا رہنا اور نفس اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا اے علی تیری اس عظمت کو سلام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر دیا اور ہر ہر موقع پر حق پر کھڑے رہے بولو ہر ہر موقع پر حق پر کھڑے رہے حق علی ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق پر کھڑا ہے حق پر زندہ رہے حق پر گئے حق پر شہید ہوئے حق کا پیرا دیا حق کا ساتھ دیا یہ ہے مولا علی وما علی اللہ البلا